بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی علی محمد وعلى آل محمد علی بھئی آج کا پہلا سوال ہے آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی وائرل ہے جس میں ایک دیوبندی مفتی آزم امریکہ محترم مونیر احمد صاحب نے مسند احمد کی ایک حدیث کی انٹرپیٹیشن کر کے ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سرعیہ ستارہ تلو ہوتا ہے تو زمین سے آفت اٹھا لی جاتی ہے اور یہ ستارہ سرعیہ بارہ مئی دو ہزار بیس کو تلو ہوگا لہذا کرونا کی وبا بھی بارہ مئی دو ہزار بیس تک ختم ہو جائے گی اگر واقعی ایسی کوئی حدیث ہے تو کنفرم کر دیں تاکہ ہم نان مسلمز تک یہ پیغام پہنچا کر ان پر اسلام کی حقانیت ثابت کر سکیں شکریہ معاست سلام وعلیکم السلام انہا للہ وانہا الہی راجعون اللہ نہ کرے جی آپ لوگوں کو انگریزی آئے یا گوروں کو اردو آئے کہ ان تک یہ آپ لوگوں کی اس طرح کی ویڈیوز پہنچیں جس میں آپ لوگوں نے اس قسم کے غیر علمی دعوے کیے ہوئے ہیں اور احادیث کے موں میں اپنا لکمہ ڈالا ہوا ہے میرے بھائیو یہ بالکل غلط انٹرپٹیشن انہوں نے کی ہے اس حدیث کا دور دور تک کوئی اس قسم کے وبائی امراض کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے اسلام صرف دو علوم کو مانتا ہے یا رویلڈ نالج ہو کتاب و سنت کا علم یا ایکوائیڈ نالج دو نالج اوبٹینڈ تھو اوبزرویشنز اور ایکسپریمنٹس یعنی سائنس کا علم ان دو علوم کے سوا کسی تیسرے علم کو اسلام نہیں مانتا ایتھینٹیسٹی کے طور پر قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آید نمبر 36 میں فرمایا وَلَا تَكْفُمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفنیٹ علم نہ حاصل ہو جائے بے شک کان آنکھ اور اقل دل یا دماغ کوئی بھی چیز ہو اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے حق بعد تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی یہ اس طرح کی تمام چیزیں تباہمات ہیں اور اسلام بلکل تباہمات کی اگینسٹ ہے کالی بلی راستہ کار جائے یہ نہوست کی نشانی ہے توہم پرستی ہے شیشے کا ٹوٹنا جو ہے وہ بوری خبر کا پیش خیمہ ہے کواہ اگر گھر کے مدیر پہ بیٹھا ہو تو مہمانوں کے آنے کی امید ہے جوتی پہ جوتی چڑ جائے تو کہیں پر سفر لکھا ہوا ہے یہ سب کی سب چیزیں ہندووں کے زیر اثر مسلمانوں کے ہاں آئی ہیں اسلام میں اس کی قطن کوئی خنجائش نہیں ہے نہ اسے ریویلڈ ناللیج سپورٹ کرتا ہے یعنی وحی کا علم کتاب و سنت کا علم اور نہ ہی ایکوائیڈ ناللیج سپورٹ کرتا ہے اب رہا یہ جو دیوبندی مولانا ہے جن کو دیوبندی مفتی آزم امریکہ بھی کہتے ہیں ان کی یہ ویڈیو بدقسمتی کے ساتھ میں نے بھی دیکھ لی کیونکہ یہاں پہ بھی کافی لوگ بھیج رہے تھے کہ جی دیکھیں اس طرح کی کوئی حدیث ہے مسند احمد میں تو جب ہم نے مسند احمد کھولی تو اس وقت جو آپ کے پاس پی ڈی ایف فورٹین جلدوں میں اویلیبل ہے یا مکتبہ تو شاملہ کے اندر اس کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے فائی ون زیرو فائیو انٹرنیشنل امریکہ مطابق میری خواہش ہے کہ یہ حدیث نہ آپ کسی بھی ایسے مسلمان یا غیر مسلم کے سامنے جس کو صرف اردو پڑھنی آتی ہو چاہے وہ پانچویں کلاس کا سٹوڈنٹ ہو اس کو کہیں کہ بیٹا ذرا یہ حدیث پڑھو اور اس میں سے بتاؤ یہ مطلب نکلتا ہے تو آپ کو بتا چل جائے گا کہ اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے اس معاملے کے ساتھ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن سراکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ جو پھلوں کی تجارت ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی حدیث ہے تو بیان کریں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہا کے ختم ہونے سے پہلے پھلوں کی تجارت کرنے سے منع فرمایا تو انہوں نے پوچھا یہ آہا کیا ہے عین علف اور ہا اور پھر آگے ہا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں نے فرمایا کہ جب سرئیہ ستارہ تلو ہوتا ہے یہ اس وقت کی نشانی ہے کہ وہ آہا کا یا آفت کا پیریڈ چلا جاتا ہے وہ آفت کس پہ آتی ہے پھلوں کے اوپر یعنی ان کو کیڑا لگ جانا ان کا خراب ہونا یا پھلوں کے پکنے کا پیریڈ جو ہے جو کمپلیٹ ہوتا ہے وہ اس پیریڈ کے گزرنے کے بعد ہوتا ہے اور اس کی نشانی عرب کے لوگوں نے رکھی بھی تھی کہ سرئیہ ستارہ جب تلو ہوتا ہے اور آج کی ڈیٹ کے اعتبار سے یعنی گرمیوں کا موسم جب شروع ہوتا ہے بارہ مئی آلموسٹ تو اس وقت تک جس پھال کو کیڑا لگنا ہوتا تھا اس پہ آفت آنی ہوتی تھی وہ آ چکی ہوتی تھی اور جس نے پک کر تیار ہونا ہوتا تھا وہ تیار ہو چکا ہوتا تھا تو سرئیہ ستارہ کا کوئی آفت کے ساتھ لینا دینا نہیں تھا بلکہ ایک ٹائم پیریڈ کو ڈیفائن کیا گیا جیسا کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر مونسون ہمیں پتہ یہ ساون کا مہینہ ہے جولائی اگرس کے اندر آتا ہے اس کا کوئی اس کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں ہے کہ آفات کا مہینہ ہے یہ وہ تو آنی ہوتی ہے ہر دفعہ ایک نیچرل پروسس ہے تو یہ اس چیز کا ذکر تھا نہ کہ اس کا کسی وبائی مرض کے ساتھ یا کسی کرونا کی آفت کے ساتھ لیٹڈ تھی یہ چیز یہ بالکل انہیں غلط انٹرپیٹیشن کی ہے ہمارے یہاں پنجاب کے کلچر کے اندر بھی عہوماً پندرہ اپریل کے بعد جو ہے وہ گندم کی کٹائی کا موسم شروع ہو جاتا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جی گندم کے کٹائی کب ہوگی تو آپ کہیں گے پندرہ اپریل تو عبداللہ بن عمر سے انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ پھلوں کے بیچنے کا پیریڈ کون سا ہے کہ جس سے پہلے آپ پھل نہیں بیٹھ سکتے تو انہوں نے کہا سریعہ ستارہ جب نظر آئے گا اس کے بعد آپ پھلوں کو بیٹھ سکتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل پوری صحیح مسلم ہے تو مسلم دیامر میں تو بڑی دور چلے گئے یہ دیس مسلم شریف میں موجود ہے عبداللہ بن عمر سے چونکہ انہوں نے درس نظامی کے کورس میں بزرگوں کی کتابیں پڑی ہوتی ہیں یہ تو حصول برکت کے لیے ہوتی ہے یہ میرا مقصد کوئی ٹانٹ کرنا نہیں ہے صرف ان کے فالورز کو جگانا ہے کہ جن لوگوں پہ آپ نے رلائے کیا ہوئے ہیں وہ لوگ علم حدیث سے کتنی واقفیت رکھتے ہیں آپ کے ہاتھ میں تو اسلام تیسٹی موجود ہے نا تو صحیح مسلم کا میں آپ کو انٹرنیشنل نمبر بتا دیتا ہوں وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3864 نمبر حدیث ہے اور اس حدیث کے اوپر بھی باب موجود ہے کئی ایک ترک اس کے امام مسلم لے کے آئے ہیں کہ جو پھلوں کی تجارت ہے وہ پھلوں کو کیڑا لگنے ان پہ آفت آنے کے پیریڈ اس سے پہلے آپ پھلوں کی تجارت نہیں کر سکتے اس کے بعد کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے انٹرنیشنل 2193 اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ جو وبا کا پیریڈ ہے وہ وبا جو پھلوں کے اوپر آتی ہے کرونا نہیں سر پھلوں والی وبا اس پیریڈ کے ختم ہونے سے پہلے پہلے پھلوں کی تجارت کرنا منع ہے اور اس کے نیچے امام بخاری وہ حدیث لے کے آئے ہیں ایک اور صحابی تھے سیدنا زید بن سابت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں صحیح بخاری کے الفاظ ہیں 2193 کہ نبیل اسلام کے مبارک زمانے کے اندر لوگ درختوں پہ لگے ہوئے پھلوں کا سودا کیا کرتے تھے جب خریدار آتا تھا تو وہ رونا پیٹنا ڈال دیتا تھا کہ جناب تم نے میرے ساتھ یہ خجور کا سودا کیا یہ تو خجور کو کیڑا لگ گیا ہے یہ خجور جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی بھی ہے تو وہ ہر دفعہ جھگڑا ہوتا تھا تو نبیل اسلام نے فرمایا جب تک تمہارے درخت جو ہیں یہ پھل پک نہ جائیں اس وقت تک تم ان کے ساتھ سودا نہ کرو اور آپ علیہ السلام فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ سوریہ ستارے کا طلوع ہونا یعنی وہ گرمیوں کا پیریڈ شروع ہونا تو وہ گرمیوں کا پیریڈ جو ہے وہ ٹائم پیریڈ کے طور پر بتایا گیا یہ کوئی نشانی نہیں ہے نہ اسلام کے مزاج میں کوئی ستارہ پرستی یا علم نجوم والا کوئی ستارہ موجود ہے کہ اس کے ساتھ اس کو رلیٹ کر دیا جائے یہ سر بخاری اور مسلم میں بھی عدیث موجود تھی میں نے اس کی انٹرپٹیشن آپ کو بتا دی اچھا اب یہ سوریہ ستارہ تو انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں ویسی مسئیبت بنا ہوئے ہمارے لئے اس اعتبار سے کہ یہاں پر جو زیادہ تر لوگ عباد ہیں وہ یا ہنفی بریلوی ہیں یا ہنفی دیوبندی ہیں اور وہ ہمیں اکثر کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں امام انیفہ کا ذکر موجود ہے بلکہ جو زیادہ سمجھدار بنتا ہے وہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے ہم کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے وہ کہتے ہیں یہ سورت الجمعہ کی ایک آیت ہے اچھا نہیں وہ ہم کھول کے پڑھ لیتے ہیں سورت الجمعہ کی کون سی آیت ہے اور مزے کی بات ہے یہ سیم دلیل غلام آمد قادیانی دجال کے ماننے والے یہی آیت اور یہی عدیث اس دجال کے اوپر فٹ کرتے ہیں جس طرح کے ہنفی امام انیفہ پر فٹ کرتے ہیں رحمہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے نا یعنی وہی اللہ ہے جس نے امیین میں رسول کو بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں ان کا تذکیہ کرتے ہیں انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سکھاتے ہیں اور اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے وَآخرینَ مِّنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اور ابھی اور لوگ ہیں جو ان کو آ کے ملیں گے یعنی تابعین صحابہ اکرام کے بعد جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے جو ان کا زمانہ پائیں گے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی غالب ہے حکمت والا ہے تو یہ جو الفاظ ہے نا وَآخرینَ مِّنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو باد میں ہیں گے تو آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سیدنا سلمان فارسی ایک لفظ ہے سلیمان وہ پیغمبر کا نام ہے سیدنا سلیمان بن داوود علیہم السلام یہ لفظ ہے سلمان پیشنی زبر کے ساتھ ہے اور یا اس میں کوئی نہیں سلمان تو سیدنا سلمان فارسی جو پہلے آتش پرست تھے اس کے بعد یہودی ہوئے پھر عیسائی ہوئے الٹی میڈلی نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں میں پہنچ کے مسلمان ہوئے تو نبی علیہ السلام فارس کے لوگوں کا ایران کے لوگوں کا ریگارڈ کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ تو ہمیشہ سے ہی ایک سمجھلے پوری دنیا کے اندر فلسفر مانے جاتے ہیں یونان کے لوگ انڈیا کے لوگ انڈیا سے مراد یہ پورا ریجن اور تیسرا ایران کے لوگ ہمیشہ سے تو نبی علیہ السلام نے ان کے کندے پر ہاتھ رکھا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا دین اگر سریعہ ستارے کی چوٹی پر ہوتا اے ہوئی سریعہ آگئے یعنی آپ نے ایک مثال بیان کی کہ اتنی دور بھی ہوتا نا تو فارس کے کچھ لوگ آ کے اسے حاصل کر لیتے تو پہلی بشارت عزیز سلمان فارسی کے لیے تھی کہ اتنی دور سے یہاں تک پہنچے اتنے ریجن بدل کے اور دوسرا ان کے علاقے کے لوگوں کی تعریف کی کہ وہ ایسے کمیٹڈ لوگ ہیں اور ایسے جینیس لوگ ہیں آپ بے شک ایران والوں کو جو مردی کے نبیل اسلام نے ایران والوں کی یہ تعریف بیان کی ہے تو فارس کے لوگ اس وقت پرشن امپائر تھی فارس کہا جاتا تھا تو یہ حاصل کر لیں تو اب انہوں نے کہا نبیل اسلام فرمایا اس کے علاقے کے لوگ اور یہ مفتی صاحب کہہ رہا ہے اس کے علاقے کا ایک بندہ وہ تو لوگوں کی ایک پوری کمیلٹی کی بات ہو رہی ہے اور دوسرا یہ جو حدیث ہے اس میں کسی بندے کا نام آیا کیا فارس میں صرف یہی شخصیت ہے اب یہ لعدہ ایک بیث ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بیسیکلی پیچھے سے جو ہیں وہ افغانستان کے رہنے والے ہیں ان کے والد یا دادا جو ہیں وہ کوفہ شفٹ ہوئے تھے یہ یعنی فارسیوں نسل نہیں ہیں لہٰذا ان کے اوپر تو یہ فٹ بھی نہیں ہوتی اس طریقے سے چلیں اگر کوئی کھینچتان کے کرنا چاہتا ہے جو پیورلی فارسیوں نسل لوگ ہیں یہ امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشری نیشہ پوری نیشہ پور آج بھی ایران کا شہر ہے آپ گوگل مارے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا گوگل حافظہ اللہ تعالی شیخ گوگل وہ آپ کو بتا دے گا نیشہ پور آج بھی موجود ہے امام مسلم وہاں سے ہیں امام حاکم جنہوں نے بخاری مسلم پہ المستدرل الحاکم لکھی ہے چھوٹی بھی حدیثیں جمع کی ہیں اسی شرط کے اوپر وہ نیشہ پور کے رہنے والے ہیں امام بخاری آخری وقت میں نیشہ پور چلے گئے تھے وہ تو پھر وہاں پہ خلق قرآن والا ایک مسئلہ ہوا جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا ان کو نکلنا پڑا تو وہ گڑ تھا علم کا نیشہ پور ایران تو یہ تو امام مسلم کے اوپر بدرجہ اولا فٹ ہوتی ہے اور دوسری طرف یہاں پہ جو قادیانی دجال کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں علامت قادیانی پہ بلکہ مجھے یہ صحیح طرح یاد ہے آج سے تقریباً دس بارہ سال پہلے کچھ قادیانی نوجوان یہاں آئے انہوں نے کہا جی وہ بخاری میں جو ہے وہ ہمارے عزرت جی کا ذکر موجود ہے میں نے کہا جی بخاری یہ پڑھ لیں اس میں کہاں لکھا ہوا ہے یہ تو ایک جنرل حدیث ہے اس میں کہاں سے یہ آ گیا یہ تو کسی پہ بھی فٹ کر دیں گے آپ پکڑ کے تو اس طرح سے تو نہیں ہوتا جس طرح ہنفیوں کو بتایا گیا کہ امام نیفہ کا ذکر بخاری مسلم میں قادیانیوں کو بتایا گیا کہ غلامت قادیانی دجال کا ذکر موجود ہے حالانکہ کوئی لینا دینا نہیں تو وہاں پہ بھی سوریہ ستارے کا ذکر آتا ہے تو وہ تو نبیر اسلام نے ان کی تعریف کی تھی کہ اتنی کمیٹمنٹ والے ہیں کہ اتنی دور سے ہوتے ہوئے حاق کی تلاش میں یہاں پہنچ کے اور سر جان کی امان پائے ہیں تو ہم بھی ارز کریں ہمیں لوگ کہتے ہیں نجی یہ بھرلمیوں کے گھر پیدا ہوا پھر یہ دیوبندیوں کے ساتھ ٹیچ ہو گیا پھر اہلہ حدیث کے ساتھ اب یہ کہتا ہے میں کسی فرقے سے نہیں ہوں اور میں خالی مسلمان ہوں سر پوری باب تائے کریں میں اس کے بعد یہ کہتا ہوں کہ میں ان سارے فرقوں کو مسلمان بھی سمجھتا ہوں یہ بھی آگے بولا کریں اور ان کے پیچھے نمازے بھی پڑھتا ہوں میں نے اپنی مسجد چندہ بک مدرسہ الگ سے نہیں بنایا کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا تو کہتے ہیں یہ ان قریب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو جناب حضرت سلمان فارسی کو بھی لوگ کہتے ہوں گے کہ تم پہلے جو ہے وہ آتش پرست تھے پھر یہودی ہوئے پھر عیسائی ہوئے اب مسلمان ہوئے پتہ نہیں کیا ہو جائے گے تو کچھ بھی نہیں ہوئے مسلمان مرنے انشاءاللہ ہم بھی مسلمی مریں گے انشاءاللہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ٹھیک ہو گیا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَا لیکن ان کو میرے حالی بات اسی وقت سمجھانی ہے جب کسی پتھر میں سے آئی نا ایوہ المسلم جو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ جب دجال کے ساتھ جنگ ہو رہی ہوگی مسلمانوں کی تو صرف ایک درخت ہے غرقت جو پناہ دے گا یہودیوں کو ورنہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوا نا تو وہ پتھر بھی بولے گا ایوہ المسلم اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کرتے یعنی یہ عام یہودی کو نہیں یعنی جنگ کے دوران کی بات ہو رہی ہے تو ان کہیے تو کھتے فرقہ ہونا چاہیے ان کو آواز آئی نا مسلم کی تو انہیں کہنا ہے کوئی انجینئر ساتھ ویڈیو بھی پیچھو چال پہی ہے کیونکہ یہ تو کہتے ہیں ہم بریلوی دوبندی آل ادیشی ہیں یہ مسلم نام سے ہی چڑھتے ہیں احادیث میں تو مسلم کے الفاظ موجود ہیں انشاءاللہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے ابھی ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا انشاءاللہ کہ یہ ایوہ المسلم تک بات کافی ساری ادھر تو پہنچ چکی ہے اور جب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان میں انقلاب آجائے تو باقی تو ویسے ہی کور ہو جاتے ہیں کیونکہ ساری دنیا میں فتنہ ان علاقے کے علماء کے پھیلایا ہوا ہے یہیں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے باہر ایون چائنہ میں بریلوی اور دوبندیوں کی مجدیں ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ایک کون سے دو باپیں ہیں جن کے اوپر ہم لڑ رہے ہیں وہ انڈیا کے دو شہروں کے اوپر دو مدرسوں کے اوپر لڑ رہے ہیں تو یہ سوریہ ستارے کے ساتھ چونکہ انہوں نے بھی ذکر کی ہے نا کہ یہ سوریہ ستارہ وہی ہے جس میں ہمارے بزرگوں کا ذکر آتا ہے تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس کا پورا اس حوالے سے جواب دے دوں اب میرے بھائیوں تھوڑا سا میں موقع غریمت جانتے ہوئے یہ جو اکثر علم نجوم کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کی شریح حیثیت کیا تو وہ بھی اس کے ساتھ میں ایڈ کر دوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے خدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے نبی الاسلام کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جانتے ہو تمہارے رب نے ابھی ابھی کیا فرمایا ہے ڈریکٹ وئی آری سر اس کیفیت کو صحابہ اکرام ہی فیل کر سکتے ہیں جانتے ہو تمہارے رب نے ابھی ابھی کیا فرمایا ہے تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ صبحوں لوگوں نے دو حال پر کی ہے ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ستاروں پر ایمان لاتے ہوئے اور اپنے رب سے کفر کی حالت میں صبح کی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش جو رات کو ہوئی تھی یہ ستاروں کی وجہ سے ہوئی تھی وہ ستاروں پر ایمان لے آئے اور اپنے رب کا کفر کر دیا اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش جو ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہوئی ستاروں کی وجہ سے نہیں ہوئی وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ستاروں کا کفر کر دی یعنی صحابہ اکرام علی مردوان اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ستاروں کے علم کی کیا حیثیت ہے اسلام میں اسی طریقے سے میرے بھائیوز سن نبی دعود اور سن ابن ماجہ میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا جس نے علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کا حصہ حاصل کر لیا سن نبی دعود میں ایک اور حدیث ہے جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہوئی شریعت کا انکار کر دیا بیزاری کا اظہار کر دیا ولی عبداللہ تعالی صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جو شخص کسی کاہن کے پاس گمشدہ شیعہ کا حساب کتاب لگوانے کے لیے گیا چالیس دن تک اللہ تعالی اس کی نماز بھی قبول نہیں کرے گا یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے صحیح بخاری میں تعلیقاً انٹرنیشنل امری کے مطابق 3198 نمبر حدیث کے انڈر سیدنا قطادہ تابی رضی اللہ تعالی نے ہو ورحمہ اللہ تعالی کا قول لیا ہے امام بخاری نے تعلیقاً لیا ہے اس کی پوری سنت ابن حجر اسکلانی نے لکھی ہے کہ یہ صحیح سنت کے ساتھ ہے وہ قطادہ کہتے ہیں کہ ستاروں کے تین مقاصد ہیں نمبر ایک وَلَقَدْ زَيِّنَّا السَّمَاءَ الدُنْيَا بِمَصَابِحَا اللہ نے ستاروں سے اس آسمانِ دنیا کو مزین کیا ہے یہ خوبصورتی کا باعش نمبر دو رجوماً لشیاطین اسی آیت میں آتا ہے ہم نے شیاطین کو بگھانے کا ذریعہ بنایا ہے نمبر تھری جو سورة الانام کی آیت نمبر نائنٹی سیون میں آیا ہے لِتَحْتَدُو بِحَا فِي ظُلُمَات تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے خشکی اور سمندروں میں اندھیروں کے اندر راستہ تلاش کرو نارسٹار کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں نارسٹار کی طرف اگر آپ کا بایاں کندہ ہونا تو آپ کے سامنے مشرق ہوتا ہے اور بلکل پیچھے مغرب اور رائٹ کے اوپر جنوب اور نارسٹار تو ہوتے ہی نارسٹ میں تو یہ آپ دنیا میں کہیں پہ چلے جائیں اور نارسٹار آپ لوکیٹ کرتے ہیں وہ جو سٹارز کی مختلف بنی ہوتی ہیں شکلیں دبے اکبر ہم اسے کہتے ہیں وہ اگر آپ کو پتا چل دے تو آپ لوکیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد کتادہ کہتے ہیں ان تین چیزوں کے علاوہ جس نے بھی علمِ نجوم کے حوالے سے کوئی بیان کیا تو وہ غلطی پر ہے اور اس نے اپنی عمر کا حصہ زائع کر دیا انہوں نے کہا قرآن و سنت میں صرف یہ تین چیزوں کا تعلق ہے ستاروں کے ساتھ نمبر ون آسمان کی خوبصورتی نمبر ٹو شیعتین بھگانے کا ذریعہ موسٹ اپروپریئٹ جو ہے وہ صورت الحجر میں آیا ہے کہ شہابِ ساکب ہم مارتے ہیں جنات کے اوپر جب وہ اچکنے کی کوشش کرتے ہیں اور نمبر تھری انہوں نے کہا کہ یہ آپ اس کے ذریعے راستے اندھیری رات میں معلوم کر لیتے ہیں اس کے سواگر کوئی کرتا ہے اپنی عمر ضائع کرتا ہے جس طرح ہمارے مفتی صاحب نے اپنی عمر ضائع کیا اس کو کرونا کے ساتھ لیٹ کیا پدھنے کیا کیا اس رہیہ ستارہ کیا سے کیا بنا دیا یہ اسی طریقے سے یہ جیسے میں آؤٹ آف کنٹیکس لوگ چیز پیش کرتے ہیں ہمیں کسی نے یہاں اکیڈیمی میں ایک دفعہ حدیث بھیج دی کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جس کی سب سے زیادہ بیویاں میں نے کہا یار اس رنگی تو کوئی حدیث میرے علمے نہیں ہے تو صحیح بخاری کھولی تو عبداللہ بن عباس کا یہ قول تھا کہ وہ نکاح کی ترغیب دلاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ نکاح جو ہے نیکی کا کام ہے اور جو سب سے بہترین شخص تھا اس کی اتنی زیادہ اس نے نکاح کیے ہوئے تھے یعنی نبی علیہ السلام نے بھی نکاح کیے ہیں تو آپ علیہ السلام کیونکہ انسانیت میں سب سے بہترین ہے تو آپ نے جو عمل کیا ہے وہ بہتر ہے تو اس نے اس کو اے او ہی کیتا ہے انہیں سنیہ ستار ایڈال کوئی اور چاہر لیٹ کرتی ہے حالانکہ وہ تو موسم کے آنے کی خبر تھی بارہ مئی پیسے بارہ مئی پاکستان کے لیے کو اچھا نہیں ہے سیکڑوں لوگ مرے تھے آپ کو پتہ ہے بارہ مئی میں 2007 کے اندر کراچی میں ایک سابق فوجی ڈکٹیٹر جو اس وقت موت کے لیے ایڈیاں رگڑ رہے ایک بیماری میں اس نے قتل عام کروایا تھا تو پاکستان میں آفت آئی ہوئی ہے اور جو اس طریقے سے آفتیں بغاہ رہے ہیں تو صرف پولیو آفت نہیں ہے بارہ مئی آگے گزر جاتی ہے ہر دفعہ ڈینگی ادھر کا ادھر ہی رہتا ہے یہ میں آپ کو انٹی وینم فکی الزامی جواب بھی سازت دے رہوں کہ اس طریقے سے جاتا ہے اور وہ دلیل دے رہے ہیں امریکہ نے بھی ناؤسمنٹ کیا امریکہ نے تو کئی دفعہ ڈیٹس بدلی ہیں ابھی اس چودہ کی دیئے رہے ہیں ڈیٹ انہوں نے اب اور بھی آگے دے دیں کہ پھر کہ کرو کہ دوسری تو اللہ نہ کرے کہ گھوروں کو اردو آئے اور آپ لوگ کو انگلیش آئے کہ ان کو آپ لوگ کی باتیں پتا چلیں تو الٹا اسلام کی بدنامی کا باعث بنے اسلام کی اقانیت کہا ہے کہ اس کی وجہ سے تو اسلام کو یہ لوگ مشکوک بنا رہے ہیں اپنی غلط انٹرپٹیشن کے ذریعے